موسیقی 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 ہے اوہ کارپکھ دی بچن ہن اس دی رچنا ہے اسی طرح ہندو مطلعے میں چار بید چھے شاستر اٹھارہ پران ستائی سمرتیاں رامچت مانس گیتا انہاں گرانتہ بیش باش ہے انہاں گرانتہ دا تسو بچن کرو گے تا انہاں نو چگہ لگی گا آج جے کارا اسی شہب بباہ تے سواندھ چے کترت ہوئی ہاں تا ایس استان تے جتھے کہ شہب کی مہاراج تے پارمتی ماتا دی خوزہ ہو رہی ہے انہاں نو چھتے کتا جاریا ہے انہاں دا اتحاس چھے پران دی کتا انہاں نے جیوان دے مجھ جو دین دیتی ہے انہاں نے بارے ہی اسی باکم ہونا ہے کیونکہ جس دا بھی پارم ہوگے اس نے ہی بچن کیتے جاندے ہاں چگے بھی سوٹ بالیاں اوہی لگ دے ہاں ہے ہنگشن کوئی ہوئے بچن کسی کوئی کرو کناتا بچن کنیا لے دا پیدا ہے نہ سنوالے ہنو پیدا ہے اسا ہنے اوہی بچن کنیاں اوہی کتا سنوڑی ہے جیڑی کے اس رگونات مندر دینال سمجھتے ہیں بیسے تا رگونات رامچندہ جی مہارائی نے کیا گیا ہے رگو کو لریت صدا چل آئی پران جائے پر بچن نہ جائی رگو جی شری رامچندہ جی مہارائی دے مروج سن جناتہ کے انہاں کے بانشمت رگو کو لریت جی رگو نات مندر دینال سن جا ہے کہ وہ رگو کو لڈے نات سی مارک سی سی ایسی اس کر کے کہتے ہیں کہ وہ شریر کر کے نہیں ہیں پرم ستکار جو گروہ کی ساری نمازی گروہ روکسانگر جی ہو ساکر مہارائی جی بیہ پار بکسس داسد کا اگر پاک سیوراتری لے مہار پرگ دے اٹھے ایک ہزار اٹھ مہا مٹلے سور سنٹ بابا پمنداز جی مہاراج جنہ دی کرپادہ صدقہ آگی نو مہا پکھانے انہیں انہیں تقریباً انہیں سارا ہی دہاز سنجی جی خاتر درسایا انہیں انہیں آگی دے اپنے بچنا دے جیدی آکھیا کہ گرد بھی سچ ہے تیجے سدا دن مناتے ہوں نکی بھاک بھی مان سیوراتری دا پامن پیتر پرم ہے تے وہی کی پورنا داری دہاز ہر منداز جنہ درسونا چاہی گا سو ایس کر کے گرد کے پیاریوں سب تو پہلا میں سنیمال ایک سوٹ سنٹ بابا پوڑا داستی مہاراج اتے سنٹ بابا اور سوامی جی مہاراج ساڑے اتی ستکار جو گے سنٹ شاہبارے مہا پرگ جو ساڑے ناڑی بھراج مان جنہیں بھی سنٹ مہا پرکھنے دا سارے آدھے چرنا دکھے سیس چکوں دا نمن کردہ آؤ ایک باری کریے رسنا نو پوڑتر ہر ہر مہا دے بول ساڑے گوڑتر بول ساڑتر بھراج مہا پہا آؤ مند بڑتیاں ایک آگر کریے کس سما سری جید بھراج جی دے چرنا نال دوریے جو جس بکھر کو لین تُو آیا رام نام سنتن گھر پایا تا جب علام لے اوپر موڑ رام نام حردر مہتوڑ جس بستو نو تُو لین دیکھا تر آیا ہاں وہ بستو سادمہ دے گوڑوں پہ پرمان پدرتر سفجی پگوان دے گوڑوں آب کی مقرابت ہونا ہاں سفجی آب کی نے بانی دے لچل سرمن کیتا ہر باری کہ آب کیوں ہونے سرمن مہاپرخہ نے کرایا کتن دیوتے ہوئے جنہ دا جنم مرگ نہیں ہے انار کال نے بانی دی تصدی ہے ایک سنساری ایک پنداری ایک لائے دیوان ایک نے دنیا نو پیدا کیتا بنایا تے ایک سنسار نو رجک دے رہا تے ایک سنگار دی جیوٹی لائی ہے سنسار ویں اندر برہما دی جیوٹی جڑی ہے سریشتی دے بدھان دی جیوٹی ہے تے بیسلو پتہ باندی نوٹی جڑی ہے وہ ساری اگر جک دینا آپ کی مہنے سرمن کر آیا کی چوبیس اوطار ہوئے نے چوبیس اوطار نے کلنک اوطار جسو آخ دے منا نے اوطار تار کر کے اوڑا مان وہ سورت سے دنیا دے اندر جنے بھی کلنک نے اتھو تک دستے دیں کی چندرما دا کلنک بھی اوڑھو گا سو اس کر کے گروہ کے پیارے بانی دے وچ مہران نے بار بار ترسائی آلا سو گروہ کے پیارے اوپن برتیاں کو اکادر کرو کچھ سبا سلجی فرمان دے نار جوئی ہے سلجی دا اتحاس تو بہت رہا ہے انار کار تو سلجی فرمان ہوئے جنہ نہیں آج ڈنا دا دیا دے سمبند دے بچ ہو ایسے دیا تو دستے نے ایک سو ہٹھ ہوئے نہیں لیکن ستی دا دیا جنا ہے آہم پرچلیت ہے سلجی جی میاں دے بچ ستی دا بیاں سو پاربتی جی دا بیا پرچلیت ہے بہت زیادہ ڈنا دیلی کتھان ہوں دی ہے ایک سمیدی گالا ہے پاربتی جی سلجی نو پر مانوں کوڑے نا اپنی آنکھیا گیا تیس کر کے سمندر کو جدو رڈکیا سی دیوتیاں دے راکسانے نا تے چودارہ تر نکلے سی سر مگر امبہ باروڑی امیہ سنکھ گجرال تے این تارک سر کلپ دھار منتر دھن بسواد تے سلجی نے دشتی مار کے دیکھیا دے جن کو پنچھی کے لے سینا انہا دے مگر ترسول دے کے پچے کے سی مار دینا انہاں نو مار دینا آکاز پاتان مرد لوگ دے جڑا بندہ امر ہو گیا انہیں مردہ ہی کی ہے تو امر ہو گئے سی انہیں جا کے سوچھ مروچ تا انکیتا تے عباسی لائے رہی سی بید بیاس لی تر پتنی تے وہ دے پیٹ دے اندر پرویس کرے پرویس کرن دی خاتر سلجی نے سمادی لانکے باہری بے گے اتھے اکتہ باہری بے گے کہ کبھی نکلوں گا جدہ وہ نکڑا گا مجھے بچوں پہ مارنا دے ترسول دے کے بیٹھے رہے کامی سما جدہو بیتے ہیں پہ بیسنوں پگوان نے آکے مہنتی کیتے کہ مہار آج جدہ وہ انہیں بھوڑے میں امر کثا سوڑلی امر ہی ہو چکیا تو تسی انہوں مارنا کی ہے اور تسی کرتا کر کے جڑا کاروگار تھاڑے سرپے آئے گے سنساری اکمہ ڈھاری کے لیے جائے دیمان اس لی جلی ہے جی وارتا ہوں تسی کرتے ہیں خیر سنبی پگوان جی آگے اتھوں آئے گے اتھوں کی ہوئے انہ دے گرد دے بچوں نکلے انہوں آکھ دے نے مہاپرک جاندے نے سارے انہوں پتا ہوا کہ سکر دیو رکھی جی پیدا ہوئے تے بچوں تو نکل دے سار ماں دے گرد دے بچوں ہی لکوٹی لائی تے جا کے جنگل دے بچ جو امر ہو چکے سی کہ دنیا دے بچ امریک پرماتمہ دا نام ہے وہ پرماتمہ نے پھول دے بچے چلے گئے ہو جنگل دے بچے بڑا ایک اور کٹھن تپنسیا کی تیسو کٹے ہوگی نے اور تاپ جڑا ہے میں اتھے ایک گل دستا ماں پاپو سالنا انہ چر پرپلک نہیں ہوندہ جنہ چر گروہ بھی تا انکارو ایک موڑ تو ریتی ہے گروہ بین گھوڑ اندھار گروہ بین سمجھ نہیں آوے گروہ بین سورتن سدھ گروہ بین مبتن پاوے گروہ تو بغیر نہ گیان ملدہ گروہ تو بغیر اندار پوجا کیتی کھڑے بھی سنرن بندگی پرپلک نہیں ہوندی یہ چیتا رہے گروہ بیسرام شاکر کے بچے کہا سندھا ہے اسی طریقے کہ گروہ کو بین کوئی چیز جڑا ہے تو پرابتی نہیں ملدی سو ایس کر کے سکتے ہیں پر اسی دن دو واپس آئے بید بیاس کی گئے پوڑے کہیں لگے مہارات کسی پہندے سکے میں تب بڑے چرتی تب کر رہے ہاں ڈیڑا گروہ بین کے بیٹھا ہوئے کسی نے سنکیا ننبت کرینا اس مہادہ میں سر مہادہ میں کیوں گروہ کتے چھوٹی کی جہاں وہ وہاں نے انہیرہ رومانے پرکاس اس انہیرے ہوں دے بیچے اندروں پرکاس کر دے دو گروہ کہنے دے سو ایس کر کے گروہ کے پیارے جدو جاتے ہیں ناردی بکوان جی نا سنکیا فائدہ ہوں میں یہ سبھا دے بچ گئے کہہ دے مہارات جو گروہ تا کارک کر لیا گروہ میں مل گئے لیکن میلے ہوں میں یہ بھندے کیا کہیں گے انہیرہ جی تسی گروہ تے سنکیا کر لی تو انہیرہ چراسی کو کتنی پہنی ہو جاؤ چراسی دے بچے اور چراسی کو اگنا بڑا اکھا سی یاد رکھو جدو آئے بھر بے تھا تے سرام گر گیا پھر سوچن لگے کہ انہیرہ کریئے کھوڑا سما بیتے ہیں اکھی چمکہ ٹھیکیا کہنے مہارات کے چراسی میری کٹی کے میں جاؤ گیا چراسی میری کٹی کے میں جاؤ گیا تے مشہور پکوان نے راستہ دسیا جیو ہے گروہ مل میر گروہ نے ایک تینی کراسی کٹنی ہے باقی نہیں کسی نے کٹنی ہے مہارات کے مہارات کا بدک سے ہندگن کے لیے تھوڑا سمیں بعد وہ ہی پھنگتہ رکھتا کر کے جو نارک جی بڑے اداس ہوئے نا تے مشہور پکوان پھنگتہ تے مشہور پکوان پھنگتہ رکھتا کر کے میں مہارات میں تو گھرپی ہوگی میں سنکیہ کر لیا سنکیہ کرب کر کے میں نے چراسی پکتنی پہنی تے ہون دسوں میری چراسی کٹھی کی میں جا دے تُس ہی کرپا کر کے میری پہ کھرپا کروں تے پگوار کہنے لگے کی نے کہا کہنے تے مشہور پکوانے کہا کہنے بردینے کہا کہنے میں تا چراسی گا پتا نہیں ہے تے تُس ہی چراسی بنا کے دے دیو دنیا تی چراسی تُس ہی بنائی ہے تے ہون بھی بنا کے دے دیو جدو وہ لے کے بین کے بین کے بنا کے تے اُتھے ہی ریکٹر لگ دیو کہنے مہارات دنیا چو بھی چراسی تُس ہی بنائی ہے اے بیتوالے ہتھا دیوانی ہے تیراسی کٹھی جا ہوگی جوگتے دست دیتی جوگتے دست دیتی جوگتے دست داوا جدو وہ آئے سبا بے تو مئٹھے کہنے لگے مہارات دنیا میں ملے سی تے آبی کرپا کر کے میں دنیا دی چراسی گری ہے جو بنا کے دست دے ہو چراسی لگنوں نے پتا نہیں ہے بنا کے دست دے ہو پگوان نے بنا کے دیو بتا کہا گی تے ہون لائے کے سبا دے جتو دے اُتھے ہی نارت پگوان لٹن لگے پگوان حسن لگے ن مہارات دنیا نے چراسی کسی بنائی ہے وہ چراسی کٹھ دے ہاں اے بیتوالے ہتھا دی بنائی ہے کہ میں ایتھے ہی اٹھ جانا ہے میری چراسی کٹھ دے اے جوگتی ہون دی ہے انہا مہاککھا کڑے جوگتی ہے اے مہاککھا دنیا جوڑے ہوڑے انہیں اے اس کر کے انہا کوڑے جوگتی ہے سو اے اس کر کے ایک دو سکھا دے ہونی جینا تب کر کے آئے کہ اُتھا پڑنا دا جڑا سیا پہ پورا پکوان لٹنہ ہویا پہ گوان تے درسن نہ ہوئے بیہا سلسی نے آکھیا کہنے مہاراج میرا تپنی پورا ہویا کہ بیہا سلسی کو بیٹی کیتی سکھا دے ہوجی نے کہ پیتا جی بھلو مہاپتی مہا دے ہی کیج برندہ ویپن بیہاری لار لکیج شری راہ دی کارانی کیج ہر ہر ہاں دے برنہ ایک اوچھی اٹھاری پر میراج من میری شری راہ دی کارانی اکھن بھر دار میں لالکریشن کے چہرڑوں میں مہیداز کا سشٹان پرنام سنکارے ہوئے یتر تطر سے آئے سبھی سنت بھدر بھرسوں کا اندر میں تھاکر جی کو اسری راہ دی کارانی کو ویراجوان دیکھتے ہوئے سبھی کے چہرڑوں میں پاہن سلسل پرنام سنکار کرتے ہیں جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج مہا شیوراستری کا پرب ہے بھولی نات کی شادی کا پرب ہے خسی کا پرب ہے بڑی دھون تھان سے جگہ جگہ پر منایا جا رہا ہے دار سے تو اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکیں لیکن جیتنے بھی دیتوت مہا پر یہاں پر سبھی کا آشیواز پرابت کرنا ہوتا ہے اور کرنے کے لائق بھی ہوں ایسی بات نہیں کہ لائق میں ہی ہوں ابھی ماد کرنا ہے جیون میں تو یہ کہ کرو کہ جیون میں سنتوں کا سنگ ملی جائے سبھی نے اپنے اپنے پرویچن میں بہوسی لیلائیں پر بھوکی بہوسی مار بھی پتائیں میں جڑنے کے لیے لیکن دانس تو اتنا ہی کہے گا کہ پہلے اس کابیل تو پھن جائے ساتھوں کا اردھن کرنا رامین جی کا پاک کرنا ان کی چوپائی کو گرہن کرنا اس پر چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے جب تک ہم اپنے جیون میں کسی سنت کا سنگ نہیں کریں گے میں لکھ کر لیتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی ساتھوں کے لیے ہمارے ویچار بنی نہیں سکتے تو میرا جو مویوں کہنے کا بھاو ہوگا یہی ہوگا کہ جیون میں جتنا بھی ہو جائے سنتوں کے سنگ جوڑ کر رہنا چاہیے سنتوں کا جو ہاتھ ہے ایک بار اگر مند بھتھی ستھیر پر ٹک جائے تو پتہ میں ایک بار ٹکنے سے کتنے کروڑوں جنموں کے پاپوں کو چھے کر دیتا ہے چھے مند آ گیا کی ختم چھے کا جو مند آنشور مکلتا ہے وہ ختم کی نشت ہو گئی ہے پاپ چوڑیس گھنڈے میں چوڑیس ہجار چھہ تو چھہ فاپ ہم لیتے ہیں تو اگر جیون میں سنتی کا سنگ ہے نا تو میں لکھ کر دیتے ہیں کہ چوڑیس ہجار سانچے تو ہری نام سے نکل جائے نہیں تو آج گر کا کلچر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے نسے کی طرف پڑھ رہے ہیں جیون کو برباد کر رہے ہیں تو میرا ماتر سکتیوں سے نیویتن یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی شکشا مندیر ملجی پہ گردوارا کئی پر بھی چوڑے اس کو مہا کی مریادہ ضرور سکھائیں کیونکہ جب تک جیون میں گروہ گھر کی مریادہ نہیں ہوگی نا تو ہم لائک نہیں بن پائیں گے گروہ کے سری رام چرید میں تو بہت سادھارن کا اپائی کہاں گیا ہے کلیوں کو کیمل نامی اڈھارا شمر شمر نر اترے ہی پارا ستیو دیکھو دواتر کرتا میں تو ہجاروں کروڑوں کرو رشت تک تپشہ کرنی پڑتی تھی جب بھی پرماتما کی گھرپا نہیں ہوتی تھی اور سری رام چرید مانت میں تو بڑا سہج اپائی کہاں کلیوں کو کیول نامی اڈھارا سمر سمر نر اترے ہی پار شمرن کرنے کی بھی آوشکتہ نہیں ہے سنتوں کا اگر سنگ جیون میں مل جائے سنتوں کا آشیدواز اگر سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے سنتوں کی چرنوں کی رج اپنے مستق لگ جائے تبھی دیا رکھو جاتا ہے ہمیں گھنٹا تو گھنٹا چار گھنٹا جتنی مرجی مالا لے کر بیٹھ جائیں لیکن اگر سر پر سنتوں کا آشیدواز نہیں ہے نا تو کوئی لاب نہیں ہے تو یہ ہی ہے کہ جیون کو جتنا بھی ہے سنتوں سے جوڑ کر رکھو کوشش کرو کہ سنتوں کی چرنوں کی رج اپنے مستق لگی رہے چاہے مندر ملے یا نہ ملے لیکن سنتوں کا درشن سنتوں کا آشیدواز میں ساپراکت ہوتا رہے اتنا ہی کہہ کر داس اپنے مانی کو مران دیتے ہیں اگر اس بیچ میں کوئی بھی تروٹی ہے تو سبھی سنگت سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا ان کی داس کو چھما کریں بے گرنڈا من بیہاری لال کی سیاور رانی چندری بھاگیوان کی اماتتی مہا دیو کی سب چھے اسنا دم دھرم کی ہر ہر مہا دیو اے تسی ایک کروڑ شروع کی کیا کرنے ہیں اے ساتھ میں دے لیو تو بولے نار جی جیلو انہوں نے انہوں نے ڈیوائیڈ کیتا تیتی تیتی لکھ شروع کو جڑا ہے انہوں نے ڈیوائیڈ کیتا وہ کہنے دے مہا راچی اور ایک لکھ بچے آتے ہیں اے تسی کی کرنا ہے انہوں نے پڑھ دیوائیڈ کیتا ہے وہ کہنے دے انہوں نے تیتی تیتی ہجار وہ بھی پڑھ دیتا ہے پھر بچے آگے کہنے دے ایک ہجار چوسی کی کرنا ہے اے بھی پڑھ دیتا ہے اوڈا دے تیتی 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 شروع کو بھی پڑھ دیتا ہے پھر بچے آسو کہنے دے تسی کی کرنا ہے کہنے دے تیتی تیتی شروع کو بھی پڑھ دیتا ہے تو ایک بچے آنے کے لئے کہ مہاراج ایک بچے ہے انہوں بھی دیکھنے لیں یہ نہیں دیکھنے لیں تو کہی ہے راہ راہ جس سے پوری رمائنج جڑی ہے پوری رمائنجی رچنا کی تھی جلدی ہے پوری رمائنجی رچنا ہوئی ہے تو ارمائن دے بچ شلوکا ہے بڑے بھاگ منشتان پاوا سورت اور لبسات گرانتھنا دار اس منشت جہید جڑی ہے سارنو بڑے پاگا دے گا پرابت ہوئی چڑی دنی نو دیوٹے بھی ترس دے کہ سارنو منشتان پاکا دے گی ملے وہ کتھے ملے پاکا دے بچ جتھے کی سارے افتار بڑے دس بڑوانے افتار لے چوہبی افتار بڑے سارے پاکا دے بچ ہوئی دیوٹے بھی کھانچے سارے لوں تھے یہ دیوٹے سورت اور لبسات گرانتھنا گرانتھنا پاین جایی پر لوگ سوارا س آدھن تھا ملوکش کر دوارا اگر ہے ستینی نوبا کے ایسی پرلو تا اس سنسار روپی مات لوگ دے مجھے سسنگ روپی کان کو بریش ایک بار سسنگ اور تپسیا دی بہنس دشوامیتر اور بشیشت دی دی بارتا ہوئی سسنگ روپی کان کو بشیشت دی سسنگ روپی کان کو بشیشت دی تپس بھی سنگ جنہ نے سٹھ ہزار مرس تاپ کیتا انہوں نے اپنے تاپ دا مان سی بھاگ بہت دی بہت چین آدھا ہے کہ انہوں نے ایک نمے سوارگتی رجنا کرتا ترسنگ روپی کان کو بھاستی راجہ ترسنگ روپی کان کو بھاستی اس سوارگتی روپی کان کو بھاستی نمے سوارگتی روپی کان کو بھاستی سوارگتی روپی کان کو بھاستی بسیشت جی کہہ رہے ہیں سسنگ روپی کان کو بھلاپ تاپ بھلاپ تاپو راش راش و نرک تاپو بڑھائے وہ کہتے ہیں آپ آپ سوچھی بیسے دے رہاں گے تاہیدہ نے بتا رہاں گی بہت سے بتا رہاں گے مجھے کوئی چاجے چاہیدہ دو مکیل بیسے دے ہونے مجھے جا کے بڑھائے چاجے چل رہی ہے کہتے ہیں ہونے چاجے کلوں پڑھائے گی یا دے سوچھی جے اور چاہیدہ برہمہ جی انہاں دیکھو چلے گے دونویں مہاپورش برہمہ جی دیکھو چلے گے برہمہ جی نے بڑا منان ستکار کتا مہاپورش بٹھائیا آو مہاپورشو کس طرح تو اٹھے آنے انہاں نے اپنی بارتہ رکھی کہ مہارا جی دستور سسنگ بٹھائیا تپسیہ وڈیو وہ کہے برہمہ جی کہندے یہ میں دہسلہ نہیں کسکلا کہدے کہ بشنو جی جی کو جلے گا بشنو جی جی کو جاؤ بولے آپ کو نہیں کو گئی بولے آپ نے کہے بہری میں ہی ہسنہ نہیں کر سکتا بشنو جی جی کو جلے بشنو جی جی کو جلے بشنو جی جی کو جل بھی انہاں نے یہ سوال رکھیا بشنو جی کہندے میں فیصلہ کر دینا لیکن بشنو جی آج بڑا ہی سو بھاڑت کا دن ہے بھاڑوان شیو شیو راتری کا پرور منائے جاتا ہے اور ہمارے گول اپاسی سنیمہت بھونتی جاہتی ہے مہارات اکت پریاس کر کے اور ہمارے بیٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مہارات بڑا ہی ان کا سہبیر یا ننسا باچا کرمنا من سے بطن سے کرم سے گھوٹی دا گیتا ساتھ بیٹھے رہے ہمارے پرند کو دنیا مہارات ہمارے پیٹھ میں بیراجمان ہے ماتات میں اور ہمارے سنت سمات یہاں بیراجمان ہے بیٹھت سمات بھاڑوان شیو کی مہیمہ سبھی کہہ رہے ہیں بھاڑوان روزے نات کے سامنے ایک بھاڑ پہ آکے کھڑا ہو گیا ہاتھو بیٹھ کر کے اور کہتا ہے کھڑوڑ کھڑوڑ بھاڑوان کھڑوان سنسار سارن بھوڑ گندر ہارن سدا بسنط ہردی آر بھندے بھاوام بھاوانی سہیت نمانی سیمتی سیمتی کی پراتھنا کرتا ہے کہ بھوڑے بابا آپ پر سندر ہو کتنا سندر ہو کھڑوڑ بھارم کھڑوڑ کیسا بھرے ہو کھڑوڑ بھارم کرنا وط اور کرنا کے ساگر ہو کھڑوڑ ہو اتنے ڈھائر کا پالن کرنے کے لیے سکھا دیتے ہیں اور سبی اید ہو کرتے مانو ڈھائر کا شدھار کرو ڈھائر کی رکھ کرو ایسے ہماری گھرگانی کرتی ہے کہ مانو کی جا سب رہتے بھاوڑ دے مانو سید نہیں ہے اس پیل فرق نہیں ہے لیکن چھوٹا دماغ کوئی نہیں ہے ایسے 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 پرماتلہ کا ایسے ہمارے اندر سب کے اندر دیا جلت کے اندر ایسے پرماتلہ کا ایسے بھون رہا ہے اس لئے مانو بندر ہمارے میک بھیج نہیں ہے جو بھیج کرتا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ جس دن اپنے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ہر دیا سر وط رض زمانہ پریم کے پرگت ہوئی میں دانا پرماتلہ سر دیا پرماتلہ ہے سب کے دیال مان ہے لیکن پریم کرنا پرتا ہے جو مہدی کے پتا میں لالی لکھی نہ جائے مہدی کے بار بار گھو دیئے آرہ رنگ ہے اس پر گھو 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 اس میں لالی پر گھو 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 طرح لالی میرے لالی کی جیتے بے خود تلال ہے اور لالی پہ خرماتل میں ہی ہو گئی لال اس لیے مان آمد لو ہمارا میکر تب ہمارے سنت کیا کرتے ہیں سنت رام سنت کے باپ ہیں سنت رام کے پورت سنت نہ ہی پہ رہت میں رام ہی رہت رہت کیونکہ پیتا کی پرسل سا پیتا کی بہاری پتر کرتا ہے پتر ایک ڈندہ بندر کے اپنے پیتا کے نام لپی جن ے پر عقاس میں مہرات آئے اس لیے مہرات میں ہی کا کام ہے کہ اپنے پرم پیچھا پرمات ماں کا نام جتنا سوری کرنا اور سب نے اس کے پر بھار کے دیکھنا جس دن ہم اگر دوسرے میں اپنے رام کو دیکھنے لگے گے اس دن ہمار سار دیکھ بھائے ایک نی کے چھوٹے پرے کا بیچار مقبل نا اور ہم سنا اس پرمات کو اپنے نئے دیکھ سمجھنے لگے ہمارے انگر ہی بہل رہا ہے رام نام ایک انگر سر سادھن ہے سونا انگر ایک چھوہات نہیں انگر رہے سکون ایک پرلو کا نام کیا ہے اہے کار کے لینے بھار بھار سہیتو نام بھار پار لتی کو ساتھ لے کر کے آئے اور ہمارے حدر روپی سنیاسم تر گناس کرو ان بھولے بابا کے آج بیعہ کے خوشی میں کیونکہ انہیں بیعہ کا کسی کو پتا نہیں یہ سو پھول ہیں سو پڑھے دھونے تھے ان کا ماں باپ کو ہی نہیں اور بیعہ میں پڑھنے دی نے پوچھا امار حسن کر ہی سے امار پڑھے بیشنو ہمارا ساب سب کچھ بیشنو ہے تو مطاب ہوئے ہمار سری رام کا اور سری جی کا اتنا میر ہے کہ بھدوان سری رام جن پہ اپنا سر سمان تے اور رام کی سری جی سر سمان تے ہیں سری رام تے تر نان سن بڑا سندر تر پہی ہے کہ سن کا پری اممت رہی سی کی کا بڑا پری ہے اور میرے نام دروہ کرتا ہے ارس کرتا ہے سن کا پری اممت رہی آسیو کی اممت آسیو جی سے دروہ کرتا ہے دوسر نمی دھر نرک میں باز ایک کل تک نرک میں باز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ دروہ ایسر ہے بناتے ہیں بشور بھی پالن کرتے ہیں اور سو بھی کلیان کرتے ہیں تیروں کا روپ ہے ایک ہی راتے ہے لیکن کام را الگ را کرتے ہے ہم لوگوں کو الگ ڈیسر چیز را متو ڈیسر سنج 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 عشر نعمی دوائه 안에 د gang محمل ہوتی کار تُگ أہ محافل عشر تم خروب awi بچ مولانسو نے کہا کہ بہت شبک اپنے بیٹار میں ہے جو لائک ہوگا اس کا ہو جائے گا سیدھی نے سب مددی ادھو دوکھنی کے پر کرنا کر کے پہلے آئے گا اس کا براہ کر دے گے کارٹی بھی بجے خوش ہوگئے امرا تمہیں گھر پر بہت ہوگا مول کو امرا دوکا اوڑا جائے گا مولانسو نے کھلا بھی آئے گا اگریش تک چوہے پر کتنا چلے گا خوش ہو گا مآل اگریش تک چوہے پر بڑک ہے مہتا بیٹی ہے خوشان größتے ہیں اہما پر بڑی تکچی ہے جونو ہے اور دل کی پرٹی موسیقی 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 جو اکنے دھور سے مجھے شیوات دے دے کے لئے آئے سوامی سرین اندردازی ماراج ستم اندردازی ماراج ایک ہزارت مہارماندرے سات شریمان سکرنگاتی زیمان بھونگا دازی ماراج نرورت پہنچے ہوئے سنت ستنام سنگی ماراج انہا ساریاں دا سانپولو دازی ماراج انہا ساریاں دا میں بہت بہت تا انواردگردہ تے میں ساریاں تا انواردگردہ جو انہا پہنچے ہوئے مہا پہنچے ہوئے میں انہا دا بچہ کچھ بول لی سالا انہا دا میں کچھ بھی نہیں آندہ دا دیا اس لئے میں محبی چونہ دا سانت آنا ساری سانگی دا بہت بہت تانواردگردہ جو ہے کہ اس سماج اس پندہ رو سفل بنوالی ساری ہم ہمہ کے پہنچی ہے سارے بہت بہت تانواردہ سانت اندردازی ماراج بنتی ہے ساری سانگی دا سارے سانت مہا پرشانوں ستائی مارچ ہوئے تیرا رامپورہ نرود بکھے جتے سانت امریکہ جی ہوئے گردہ سار وہ تھے ماراج بلو سانت سمیرہ پندارہ ہے سو آپ ساپنے ساریہ نے ہم ہمہ کے پہنچنا ہے تانواردہ تانواردہ جے پولی ناہ دی ست سہیم آج سیبراتری دا مہا پر پورے پارت بارسچ منایا جا رہا ہے آج جیسی رگو ناہ د مندر جنڈو سنگا دیرا رامپورہ پینڈ میں گوال درواز ست کو بھی چھے دا جی ماراتوں پجے ہوئے ہیں ایک سو آٹھ سانت پولہ دا جی جنا دی ہائی ریدے بیچ بیٹھے ہیں اے رگو ناہ د مندر ایک ہیار آٹھ سوامی گومتی دا جی جنا نے ایس رگو ناہ د مندر دی سٹاپنا کیتی اس تو پہلے بہت چھوٹا اے شری رگو ناہ د مندر ہویا کردہ سی اے اونا دی انتاکھ مینت تے اونا دے پورے بیشباس دے نال پوری مینت دے نال اے دین دگری تے راچوگری اصطان نے ترقی کی تی سوامی گومتی دا جی اپنے جیوندے جی ایک ہی سو آٹھ سوامی پبندہ جی نوں اپنا اترات کاری نیجا اترات کار گای سی بیا انا دا اے مہت سو انا دی سمیتوں پورے پا ارتبار سے دے وچے منعیا جا رہا ہے اسی رگو ناہ مندر دے والوں ڈیرا رامپرا میگو وال دے والوں سانت پولادا جی پبند کمار جی ہو رائے ہوئے مہا پورشان بلوں ساری سات سنگت جو کہ رگو ناہ مندر دے وچے پجی ہے آپ ساریاں دیش بدیش دیاں سنگتانو پارتبار سے دیاں سنگتانو لاکھ لاکھ بدائی دن دے ہاں چھری شیب جی مہاراج پولے ناہ جی تو انو چاردی کلاچ رکھن کراندے وچے سکھ چانتی تے چاردی کلا دا نباس ہووے اس آڈے پا حساب جی جو کہ اس پروگرام نو دکھا رہے ہن انا دا اے سستان دے نال اتوٹ پیار ہے گورو مہاراج انا نو بندید روکتا تے چاردی کلاچ رکھن میں ساریاں نو اے شیب راتری مہت سو دی لاکھ لاکھ بدای دن